بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفیرہ تمام دوست حباب شہوبرہ ٹی وی کے ہماری چینل کے سبسکرائبز سب کو میری طرف سے سلام اور اس کے بعد ایک بہت اہم پیغام کہ یہ جو دیس ہے پاکستان یہ ایک عظیم دیس ہے اس کے لئے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئیں جس کے بعد ملک مارز وجود میں آیا آج دیکھنے میں کچھ یوں نظر آتا ہے کہ فیفت وار جنریشن کا دور دورہ ہے اور کفر شوشل میڈیا کے ذریعے پاک فوج کوئی بدنام کر رہا ہے پاکستان کوئی بدنام کر رہا ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد میں کیا ہے پاکستان وہ واحد سٹیٹ ہے جو مدینہ منورہ کے بعد مارز وجود میں آئی اس کا مدینہ جب وجود میں آیا تو اس کا نظریہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا اور جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کا بھی نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا 1973 کے اندر غالباً اسرائیل کے صدر نے میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ دنیا میں ہمارا دشمن پاکستان ہے کیوں؟ کیوں کہ اسرائیل بھی وہ یعنی ملک ہے اسرام مقارب قوتوں کا جو ایک نظریہ پہ آیا ہے یعنی اسرائیلی نظریہ جو ان کا نظریہ ہے تو اس لیے انہوں نے پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن کہا کیونکہ ہمارا ملک بھی نظریہ کی اوپر مارز وجود میں آیا ایٹین فیفٹی سیون اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے اندر ایک نوجوان ازادی کی جنگ میں شامل تھا تو راستے میں ایک مذہوب سے ملاقات ہوئی مذہوب نے نوجوان کو کہا بیٹا تم جس کے لیے تو وہ دو کر رہے ہو کوشش کر رہے ہو وہ انشاءاللہ وہ ملک نبے سالوں بعد مارز وجود میں آئے گا اگر آپ ایٹین فیفٹی سیون کے اندر نائنٹی پلس کریں اٹھارہ ستاون کے اندر نبے کو آپ جب جمع کریں گے تو جواب انیس سو سنتالیس آئے گا ٹھیک نبے سالوں بعد نائنٹی یرز اگو پاکستان مارز وجود میں آیا یہ وہ ملک ہے جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی یہ وہ ملک ہے جس کے لیے اولیاء نے دعائیں کی یہ وہ ملک ہے جس کے لیے ماں نے قربانیاں پیش کی بہنوں نے اپنی عزتیں بھی اس ملک کے اوپر نشاور کر دیں لیکن آج علمیہ ہے کہ ہمارا نوجوان اس ملک کی قدر نہیں کرتا کیوں قدر یہ کم ہوتی جا رہی ہے آج جو احباب زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا کبھی ان سے آب کبھی سنیں ان کی داستان کہ کس طرح یہاں پہ وہ آباد ہوئے اور انہوں نے کس طرح اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنے خاندان کو پالا تو یہ خدارہ گزارش ہے کہ اپنے ملک سے محبت کیجئے یہ وہ ملک ہے جو مدینہ ثانی ہے یہ اور بات ہے کہ یہاں پر حکومت غیر اسلامی طریقے سے قائم ہوتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کیونکہ صحیح برکت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دیوانہ جنگل میں تنکے چن رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت اب آپ پہنچا ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ کے اندر اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ حضرت پیر پنجر سرکات دامت برا قاتم العالیہ آپ نے بھی پیش بھی فرمائی ہے کہ سن دوزار تئیس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم ہوگا اور اسلامی سلطنت دوبارہ سے قائم ہوگی جس کو آپ خلافت ثانی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں لہذا اپنے ملک سے محبت کیجئے اس ملک کو چھوڑ کر باہر روزگار کے لیے جانا تو ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن اس ملک کو ہمیشہ کھلی چھوڑ دینے کی جو ہمارے نوجوان باتیں کرتے ہیں تو دارہ اس باتوں سے باز آئیں کیوں؟ کیونکہ فیصلہ بات کے اندر ایک درویش آپ حیات ہے اور آپ نے چالیس سال مدینہ منورہ کے اندر ایک چھوٹی سی مشجد کے اندر امامت فرمائی تو جب آپ کی اوپر ظلم و ستم سعودی حکومت کا بڑھا کیونکہ سعودی حکومت درویشوں کو یا طریقت کے معاملات کو نہیں مانتی تو انہوں نے جب جیل میں ڈالا تو ان ہستیوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کے آپ نے فرمایا کہ پاکستان حجد کار جاؤ وہ اس وقت فیصلہ بات کے اندر یہ مازد کے ساتھ ملتان کے اندر موجود ہیں تو وہ مدینہ اور حضور کا آرڈر کیا تھا کہ پاکستان حجد کار جو پہلے وہ کراچی آئے اور کراچی سے ہوتے ہوئے پھر وہ ملتان تو صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ اور بھی تو ملک تھے حضور کہیں اور بھی تو کہہ سکتے تھے لیکن یہ وہ ملک ہے جس سے حضور کوئی پیار ہے اور میری آخری بات اور بات ختم کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ ہوئی ہے انہیس سٹھ کی جنگ اس کے اندر نوائی وقت کے اندر بڑی بڑی اخباروں کو در ایک خبر چھپی تھی کہ وہ کچھ مدینہ منورہ کے جو خادمین تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور وہ خادمین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حال میں کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں تو میراکہ نے فرمایا کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہم اس کو بچانے کے لئے جا رہے ہیں اگر آپ 1965 کا مارکہ دیکھیں تو وہ خدا کی مدد تھی رسول پاک کی مدد آپ کی انایت آپ کی نظر کرم تھی لہذا اس ملک کو لبارس نہ سمجھیں انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے لہذا اپنے آپ کو اس ملک سے محبت کے لئے تیار کریں اس ملک سے آپ اندہ دھند تقلید جو آپ اپنے سیاسی پارٹیز کے سربراہوں کے ساتھ کرتے ہیں اس سے زیادہ اندہ دھند محبت اس پاکستان کے ساتھ کریں کیونکہ یہ پاک دیس ہے اور انشاءاللہ ہم نے اس کو پاک کرنا ہے گرفشن سے بھی پاک فساد سے پاک فرقہ واریہ سے پاک یہاں محبت ہوگی بائی چارہ ہوگا جس کو آپ بردر ہڈ کہتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر امن ہی امن ہوگا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق تا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ